اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا کوئی تمہارا دل دکائے تو ناراض مت ہونا کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں بار بار تیز آوازیں سننا یا بار بار ضرور سے بات کرتا ہوں اس کا دماغ جلد خراب ہو جاتا ہے جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ ہی تمہارا رہے گا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف چار لوگ تھے مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اوتا ہے عورتوں کی اطاعت احمدوں کی خصلت اور بزرگی کو عیب لگانا ہے جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ خالق سے مانگنا سنت ہے اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حکمت مخلوق سے مانگنا ذلت ہے اگر دے دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی